مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی ریاست کی جانب سے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز پر مکمل طور پر پابندی کو ایک سال پورا ہو چکا ہے حالانکہ گزشہ سال لگنے والی اس پابندی سے قبل بھی کئی بار قومی سلامتی کے نام پر بھارتی ریاست میں مقبوضہ وادی میں نہ صرف انٹرنیٹ سروسز موطل کی بلکہ بزریا موبائل فون اور ٹیلی فون بھی مکمل طور پر بات کرنے کی پابندی لگائی جا چکی ہے مگر اس بار لگنے والی پابندی کے اہم بات یہ بھی ہے کہ نہ صرف ان کے حق خود ارادیت پر ڈاکا ڈالا گیا بلکہ ساتھ ہی رابطوں کے سلسلے پر مکمل پابندی لگا کر ان کے ازادی اظہار رائے پر بھی مکمل طالع لگا دیا گیا ہے گزشتہ سال سے جاری پابندی نے نہ صرف کئی صحافی طلبہ اور کاروباری شخصیات کو معاشی مشکلات کا شکار بنایا بلکہ ستر لاکھ کشمیریوں کے معاملات زندگی کو بھی شدید متاثر کیا عالمی اداروں کے مطابق یہ دنیا کی تاریخ میں کسی جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے لگنے والی سب سے طویل پابندی ہے ادارہ برائے ڈیجرل حقوق کے سربراہ اور تقریباً ایک دہائی سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی وکیل نگرداد نے وائس پی کے ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے بھارتی ریاست کی جانب سے کیے جانے والے انٹرنیٹ شردان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا انٹرنیٹ ایک بہت بڑا زریعہ بھی ہے لوگوں کے پروٹیسٹ کا ان کی اسوسیییشن اور اسمبلی کا جو رائٹ ٹو ایسوسیییشن اور اسمبلی ہے وہ صرف آف لائن رائٹ نہیں ہے وہ اتنا ہی اب ایکولی اپلائے ہوتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر بھی کیمپینز جب چلتی ہیں تو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی توجہ اس طرف ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ ہوتی ہے دوسری جانی جمہو کشمیر سٹوڈنڈ اپریشن فرنٹ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کارکن سبگت اللہ کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سرویسز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پوری زندگی متاثر ہو چکی ہے تحریکی سرگرمیاں تھی ان کے اوپر ایک بہت بڑا اثر پڑا اور اس کے بعد کوویٹ نائنٹین کے بعد کیونکہ جب دنیا آن لائن منتقل ہو گئی تعلیمی سلسلے کے اعتبار سے تو اس میں جو ہماری تعلیمی سرگرمیاں تھی اس کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑا اور اس کے بعد جو آپ کی ایک اور ہمارے جو رشتہ دار تھے یا جو مارے ساتھی تھے دوست تھے اور تحریک سے جڑے جو بھی لوگ تھے ان کے ساتھ ہمارے رابطے بھی نہیں ہو پائے جمہو کشمیر طلبہ اسوسییشن کے ترجمان ناصر خمانی کا کہنا ہے کہ وادی میں طالب علموں اور سکولرز کی زندگی پر بہت برا اثر پڑا ہے جہاں تک رسول سکولرز اس کے اعمال کریں ایک رسول سکولر جس کو فیلوشپ گرانٹ ہوتی ہے بیرونی ریاست میں کسی کوئی امریکہ میں کسی کی لندن میں کسی کی برٹینیا اٹلی جیسے کانٹریز میں اس کی فیلوشپ گرانٹ ہوتی ہے بھارت میں کام کرنے والے ادارے سوسٹویر فریڈم لاؤ سینٹر کی ایک رکن نے وائسپیکر ڈاٹ نیٹ کو بتایا کہ کس طرح بہت سے صحافی اور طلبہ بھی اپنے فرائض ٹھیک سے انجام نہیں دے پا رہے 25 جنوری کو 2G پہ کچھ وائٹ لسٹڈ ویب سائٹس چلائی گئی تھی ان وائٹ لسٹڈ ویب سائٹس میں جو انپورٹن ویب سائٹس ہی جیسے بانکنگ کی ہو گئی یا ہیلتھ کیر کی ہو گئی یہ چلائی گئی تھی اور یہ وائٹ لسٹنگ ہٹائی گئی تھی قریب قریب چار مارچ کو پر جورنلس جن کو مالٹی میڈیا فوٹوگراپس دینی پڑتے ہیں انہیں کافی دککتیں ہوئی تھی انہوں نے پین ڈرائیو کی تھرہو مین نیوز ڈیسک ڈیلی کو کافی سٹوریز بھیجی تھی قریب 10 جنوری 2020 کو ایک جوجمنٹ آئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے بولا تھا کہ ایک انٹرنیت رسٹکشن کانٹینیوز نہیں ہو سکتا اور بہت پروپورشنل ہونا چاہیے تو اور اورڈرز جو بھی جب آپ انٹرنیت بند کرتے ہیں تو اس کی آڈرز باہر باہر اپلوڈ ہونے چاہیے ہر دو ہفتے میں اپلوڈ ہونے چاہیے اور ہر دو ہفتے میں ریویو ہونے چاہیے تو اب ہر دو ہفتے میں ریویو آتا ہے ایک ریویو آڈر آتا ہے 29 جلائی کو مقبوضہ جمہو کشمیر کی حکومت کی جانب سے جاری کردہ مراسلے میں ایک بار پھر سے اس پابندی کو برقرار رفنے کا اعلان کیا گیا جبکہ یہ سن 2020 میں ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیے جانے والا 85 آڈر ہے اس کے علاوہ ابھی تک کشمیر میں لاغو کیے جانے والی انٹرنیٹ پر پابندیوں کی تعداد 180 بار سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے مگر ایسا کب تک چلے گا اس سے متعلق کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جہاں پوری دنیا کرونا وائرس سے بچاو کے لیے گھر بیٹھ کر انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے رابطے اور کام کر رہی ہے وہیں کشمیری اس اہم سہولت اور حق سے محروم ہے حیدر کلیم وائس پی کے ڈاٹ نیٹ لاہور